صحابی نے حضور سے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تین مرتبہ وہ صحابی حضور سے یہی سوال کرتے ہیں اور حضور نے تین مرتبہ یہ جواب دیا کہ تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے پھر چوتھی مرتبہ پوچھنے پر حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد تمہارے والد کا تم پر حق ہے ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنے والدہ کی وفات کے بعد میں کیا خدمت کر سکتا ہوں حضور نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ اور کیونکہ عرب میں پانی کی بہت کمی تھی اس لیے اس صحابی رسول نے کونے کا انتظام کیا اور اس کونے کا نام بی بیرو ام سعید رکھا گیا یعنی وہ کونہ اپنی ماں کے نام انہوں نے بقت کیا اور پانی پینے والے جب تک اس سے اپنی پیاس بجھاتے رہیں گے حضرت سعید کی ماں کو اس کا وائدہ ملتا رہے گا یہ وہ تمام منصوبے تھے یہ وہ تمام تحریکیں تھیں جو آقا علیہ السلام نے امت کو ماں کے احترام کے حوالے سے انسانیت کو ماں کے عظمت کے حوالے سے ارشاد فرمائی تھی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا بھر کے بیشتر ممالک میں مئی کے دوسرے اتوار کو مدرسٹی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جبکہ چند ممالک میں مارچ اور جولائی میں یوم مادر منایا جاتا ہے پہلے تو مدرسٹے پر ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں دنیا کے تمام بیٹوں کو اور ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اپنی ماںوں کا احترام کریں انیس سو آٹھ میں امریکہ کی ورزینہ شہر کے رہنے والی ایک خاتون آنا جروز کی جب ماں کا انتقال ہوا تو وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتی تھی انہوں نے ماتم نہیں کیا ماں کے مرنے پر انہوں نے امریکہ کے ہی ورزینہ شہر کے ایک چرچ میں اپنے ماں کے نام سے ایک محفل کا احتمام کیا اور اس محفل میں لوگوں کو بلایا جس میں نظمیں بھی پڑی گئی اور ساتھ میں مقالے بھی پڑی گئے ماں کی عظمت پر بہت سارے مضامین بھی شائع ہوئے اور اس کے بعد سے لگتار پھر اس کو ٹریڈ مارک مل گیا اور اس دن کو یوم مادر کے طور پر منایا جانے لگا پھر اس کو ریجسٹرٹ بھی کرا لیا گیا اور آج پوری دنیا میں تقریباً مدسدے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور دنیا میں بلا تفریق مذہب و ملت لوگ اپنی ماں کو سلام عقیدت اور خراجی عقیدت خاص طور سے اس دن میں پیش کرتے ہیں اور اس دن کو شاید اس لیے بھی بلا تفریق مذہب و ملت سب لوگ مناتے ہیں کیونکہ اس دن کے ساتھ میں ماں کا نام جو جڑا ہوا ہے اور کوئی اریانیت اس کے ساتھ میں وابستہ نہیں ہے اس لیے اچھی بات ہے اور ہمیں اچھے کاموں کو چاہے وہ جہاں سے بھی شروع ہوں ہمیں اس کے ساتھ میں جھڑنا چاہیے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ آج دیکھیں کمرشیل دنیا میں مدرسجے کو سیلیبریٹ تو کیا جاتا ہے لیکن مدرسجے کی افتدا کرنے والوں اور اس کو منانے والوں کی حالت کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اول ایج ہوم بنے ہوئے ہیں جہاں پر نوجوان بچے بچیاں اپنی ماں کو چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں اور شادی کے بعد میں ایک سیپریٹ فیملی سسٹم شروع ہوتا ہے اور فیملی لائف الگ ہو جاتی ہے اور جب یہ دن آتا ہے تو اس دن جا کر کے اول ایج ہوم میں اپنے والدین کو وہ کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں انہوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا اب وہ کس طرح کی گھٹن کی زندگی وہاں گزار رہے ہیں اس کا اندازہ ہر وہ باپ یا ماں لگا سکتی ہے جو اپنے بچوں سے الگ ایک سیپریٹ لائف گزار رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں خلوص نہیں ہے جو لوگ مدرس دے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ اس سیلیبریشن میں مخلص نہیں ہے اگر ان کو اپنے والدین سے پیار ہے تو وہ یقیناً اول ڈ ایج ہوم میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں رکھ کر کہ ان کی خدمت کریں گے ہمیں اس پر دھیان دینا ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں جو اسلام کو آفاقی طور پر سمجھتے ہیں اور اسلام کو ایک یونیورسل دین کی حیثیت سے جانتے ہیں انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج دنیا بھر میں اسلام عملی طور سے کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے شیخ محمد عبدہو نے یوکے سے واپسی پر انگلینڈ میں جب وہ پڑھ کر کے مصر واپس گئے تو انہوں نے ایک بہت تاریخی جملہ کہا تھا کہ میں نے انگلینڈ میں اسلام دیکھا بغیر مسلمانوں کے اور میں مصر میں مسلمان دیکھتا ہوں بغیر اسلام کے یعنی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں یوکے کے لوگ صفائی ستھرائی اور وہاں لوگوں کا احترام چھوٹوں پر شفکت بڑوں کا عدب یہ ساری چیزیں وہاں پائی جاتی ہیں جبکہ مصر کے سمار میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو ہمیں اپنا کنٹیبیوشن تلاش کرنا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے میں اور جو یونیورسل سوچ ہے یونیورسل تھوٹ ہے اس کو فروغ دینے میں ہمارا کتنا تعابون ہے تو اگر اس طرح سے ماہوں کے احترام کی بات ہوتی ہے تو الٹی میٹنی یہ آقا علیہ السلام کے فرمان ہی پر کہیں نہ کہیں عمل ہو رہا ہے کیونکہ آقا علیہ السلام کی آمد سے قبل کا حال بیولونین سیولائزیشن میں ہم دیکھیں تو عورت کو ہر گناہ کی وجہ تسلیم کیا جاتا تھا گریک ایمپائر میں ہم دیکھیں تو وہاں عورت کو مارنے پر کوئی بھی کرمنل کیس دائر نہیں کیا جاتا تھا رومان ایمپائر میں دیکھیں تو عورت کو ہر گناہ کی جڑ سمدھا جاتا تھا خود عرب کا حال یہ تھا کہ جس زمانے میں حضور پیدا ہوئے اعلان نبوت سے پہلے کا حال تھا کہ تین بچوں نے اپنی ماں کو نو سو درہم کے عوض بازار میں فروغ کر دیا اور تون تین تین سو درہم تقسیم کر لیے اس سماج کے بیٹوں میں آقا علیہ السلام نے یہ اعتماد بحال کیا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے وہ بیٹے جو جو اپنی ماں کا احترام نہیں کرتے تھے جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو اپنی ماں کا پیر چھو کر کے نکلتے ہیں کیونکہ اب ان کو یہ اعتماد ہو چکا ہے کہ ہماری جنت اور ہماری تمام تر آخرتی اور دنیا کی کامیابیاں ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ہیں اس لیے وہ اپنی ماں کا احترام کا ایک دور شروع ہوتا ہے اور وہ ایک تحریکی دور ہے اور نہ صرف حضور نے یہ اعلان فرمایا بلکہ ان کی اپنی ماں حضرت عاملہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت کم عمری میں حضور کے ان کا انتقال ہو گیا لیکن ان کی جو ماں ہیں جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا دائی حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب وہ محفل میں تشریف لاتیں تو حضور کھڑے ہو کر کہ ان کا استقبال کرتے اور ان کو اپنے بیٹھنے کی جگہ بٹھا دیتے اور اپنی کملی بھی ان کے نیچے بچھایا کرتے تھے تو یہ احترام تھا ماں کا آقا علیہ السلام نے نہ صرف اعلان کیا بلکہ دنیا کو بتایا کہ ماں کا احترام کیا ہوتا ہے سید الانبیاء بھی کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کرتے ہیں اس لیے اگر آج کی دنیا ان دنوں کو سیلیبریٹ کر رہی ہے چاہے وومن امپاورمنٹ دے ہو چاہے لیبر دے ہو چاہے مدرس دے ہو چاہے ہیومن ڈائز دے ہو تو ان کے ڈیز کو سیلیبریٹ کرنے میں خلوص نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی رول موڈل یا نمونہ نہیں ہے مسلمان اگر اس میں دلچسپی دکھاتے ہیں اور ان تمام دنوں کو سیلیبریٹ کرنے میں آگے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے پاس میں نمونے کے طور پر حضور کی زندگی موجود ہے اور یہ آقا علیہ السلام کا دیا ہوا مشن ہے اگر ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہیں ہمیں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے ماں کا احترام نبی نے سکھایا ہے ہمیں اس کو آگے بڑھانا چاہیے حضور کی بیویاں تمام مومنین دنیا کی تمام مومنین کی مائیں ہیں یہ احترام آقا علیہ السلام نے اسلام نے دنیا کی تمام عورتوں کو دیا ہے ماں کو بھی اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے بچوں کو بھی اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اپنی ماں کی بارگاہ میں خراج عقیدت یوں تو سال بھر اور ہر دن ہر لمحہ ماں کا عطا کیا ہوتا ہے بچوں کو ہر دن ہر لمحہ وہ اپنی ماں کو خراج عقیدت پیش کریں لیکن اگر اس دن کو خاص طور سے احتمام ہوتا ہے تو پہ تہائی ماں کی بارگاہ میں پیش کر جاتے ہیں تو یقیناً دنیا شامل ہو سکے وہ کمرشیل دنیا یقیناً مخلص نہیں ہے تو وہ استحصال کرتی ہے ان دنوں کے نام پر ہم چونکہ حضور کے غلام ہیں ہمارے نبی کی سنت ہے ماں کا احترام کرنا تو ہم اگر ان کاموں میں دلتسپی دکھائیں گے تو یقیناً اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے شکریہ سلام علیکم